اسلام کم فرنز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل نے یوٹیوب تصورے جانا کمپیٹیشن کا نکات کیا ہوا ہے جس کے سلسلے میں ہم نئے رائٹر اس کی نوبلز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اسی سلسلے میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا ایک نئے نوبل تیرا میرا پیار جس کو تحریر کیا ہے سیدہ شاہ نے کا پارٹ ون آج ہم آپ کو تیرا میرا پیار کا لاسٹ پارٹ لے کر آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس نومر کو پسند کریں گے اپنی کمینٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کیجئے گا تو پھر چڑھتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہرے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہم آئیں نہیں اور میارے ویڈیوز آپ کو سب سے پہرے دیکھیں تو پھر چڑھتے ہیں تیرا میرا پیار کے لاحظ پارٹ کی طرف وقت پنکھ لگا کے اڑیا اور پتوینہ چڑھا شادی کی تیاریوں میں گھر کے کسی بھی فرد کو ہوش ہی نہیں تھا سب بہت بیزی تھے ہنگامہ تھا ایک گھر میں پھوپو شادیہ بھی آ چکی تھی ان کے ساتھ رافے اور رانہ بھی آئے تھے جو کاموں میں بھرپور ساتھ دے رہے تھے آیت سفوان کی لڑائیاں بھی مزلزل جاری تھیں آج مہندی تھی اور گھر میں بہت افرہ تفری تھی کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے تو کوئی ابھی تیار ہی نہیں ہوا تھا خواتین کاموں میں بہت بیزی تھی مرد حضرات بھار لون میں سچاوٹ کروا رہے تھے لڑکے تیار ہو چکے تھے سب نیچے تھے مہندی کا فانکشن کمبائن تھا دلہنے تیار ہو رہی تھی آیت شان سے انہی کے پاس تھی ہما اور رانہ ڈی جے کا کام سر انجام دے رہی تھی فانکشن بس شروع ہونے ہی والا تھا دلہیں آ چکے تھے امن نے سفید کپڑوں پہ پرپل اور شایہ نے پیلی واسکٹ پہن رکھی تھی سفوان نے سب جبکہ ایسے نے بلو کرتا پہنا تھا ہادیا آپی یار کیا لگ رہی ہیں بہت حسین شان سے ہادیا کے سر پہ دوبٹہ سیٹ کرتی شیشے میں دیکھتی ہوئی بولی ہادیا جو بلو اور پنک کنٹراسٹ والے شرارے میں مربوز ہاتھوں میں اسی رنگ کی چونیاں بھرے لائٹ سا میک اپ ہلکی سی جولیوں میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی لگتا ہے یا شایہ بھائی آپ کو ایسے دیکھ کے ہوش ہی نہ کھو بیٹھیں آیت نے شان سے کی بات میں اضافہ کیا ہادیا شایہ کا نام سنتے ہی شرم سے لال ہو گئی ویسے میرے جن بھائی کی دلہن بھی کچھ کم نہیں ہے آیت ملائکہ کی لپشک سیٹ کرتے بولی آیت نے نظر بھر کے ملائکہ کو دیکھا جو پرپل اور گولڈن کنڈراز کے لہنگے میں بالوں کو کھلا چھوڑے گولڈن جیوری کے ساتھ ہرکی میک اپ کے ٹچ اپ میں حسین لگ رہی تھی اس کی ناک کی لونگ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی آیت نے دونوں کو دیکھا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی آیت بھی کم نہیں لگ رہی تھی ملٹی کلر کی لہنگے میں بالوں کو کھلا چھوڑے کانوں میں جھم کے کندے پہ دپٹہ ڈالے میک اپ میں وہ سادہ سی آیت نہیں لگ رہی تھی بلکہ بہت پرکشش لگ رہی تھی شانزے نے پمکن کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی فریار بیگم جب سب کو بلانے آئی تو سب کو دیکھ کے حیران ہو گئی سب بہت حسین لگ رہی تھی ان کی زبان سے ما شاء اللہ نکلا ہادیہ کو ملائکہ ساتھ چل رہی تھی ساتھ ساتھ آیت اور شانزے بھی انہی کے ساتھ تھی شایان اور امن اپنی معصوم اور حسین سی شریک حیات کو دیکھ کے مسمرائز ہو گئے دونوں ہی کافی حسین لگ رہی تھی آیت اور شانزے نے دونوں کو اپنے دلہ کے پہلوں میں بٹھایا ان دونوں کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہے میسیس شایان ملائک شایان نے آہی سگی سے ہادیہ کے کان میں رز گھولا ہادیہ جو پہلے ہی شرم سے دھوری ہو رہی تھی اس کی بات سے مزید مسکرانے لگی ملائکہ جیسے ہی امن کے پہلوں میں بیٹھی امن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ملائکہ بکھلا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی امن چھکا اور اس کے کان میں بولا شالو آج مارنے کا ارادہ ہے کیا اسے ہلکا سا اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا ملائکہ کی پلکیں بھاری ہو گئیں اس کے گال دہک اٹھے امن اسے بلش کرتا دیکھ کر مدھم سا مسکر آیا ہما نے میوزک آن کیا تو جیسے احسن میں کوئی جن حاضر ہو گیا ہو بعد دن پابلوں کی طرح ناشی لگا اس کے سٹیپس دیکھ گئے سب ہنس ہنس کے لوٹ پورٹ ہو رہے تھے احسن نے شان سے آیت اور سفان کو بھی گھسی رہا لیکن آیت اور سفان انکاری ہو گئے احسن جب ڈانس کر کے نیچے آیا تو سفان نے حیرس سے اسے دیکھا ایسے کیا دیکھ رہا ہے احسن کا سانس بھولا ہوا تھا یہ تُو نے کیا کیا سفان نے حیرس سے پوچھا کس بارے میں بات کر رہے تو احسن کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی اب ایک گدھے یہ تیرے ڈانس کی بات کر رہا ہے رافے نے ہسے ہوئے کہا رافے دونوں سے چھوٹا تھا لیکن تینوں کی بنتی بہت تھی کیوں یار ڈانس میں مادھوری کو پیچھے چھوڑ دیا میں نے احسن مسوئی کالر جھارتے ہوئے بلا تُجھے پتہ ہے تُجھے ناشتے ہوئے دیکھ کے کیا لگ رہا تھا سفان بلا کیا لگ رہا تھا احسن نے حیرس سے پوچھا یہ کہ تُجھے پاگر کتے نے کار دیا ہے اس سے پاگرنوالی حرکتیں کر رہا ہے رافے اپنی ہسی دھمانے کے چکر میں لال ہو رہا تھا اس نے احسن ڈانس کیا توبہ تُو نے ہر جانور کے شیپس کی بندر کتے کے گدھے کے لگی نہیں رہا تھا کہ تُو انسان ہے لگ رہا تھا چھوڑیا گھر سے بھاگ کے آیا ہے سفان نے ہسے ہوئے رافے کو تانی ماری تو احسن نے مو پھلا لیا لومڑی کو اگر انگوروں تک پہنچنا ہو تو انگور کھٹے ہیں تُجھے ڈانس نہیں آتا تو میرے ڈانس وہ غلط بول رہا ہے سچ میں احسن تُو نا ٹک ٹاکر سے بھی واہیار ڈانس کرتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ تُو یہاں سب کو اپنے ڈانس سے ہارٹ فیل کرنا چاہتا تھا رافے اسے مزید چڑھانے لگا جلو تم جل ککڑو منحوس اپنے دوست کی تاریف برداشت ہی نہیں ہوتی تم سے احسن انہیں گھورتے ہوئے بولا اور غصے سے پاں پٹکتا شانزے کے پاس چلا گیا پیچھے سفوان اور احسن زور زور سے ہسنے لگے چھچندر تم یہاں سفوان داتوں کی نمائش کرتا آیت کے پاس آیا جو اکیلی ایک ٹیبل پہ بیٹھی سیلفی بنانے میں بیزی تھی سفوان کا اپنے پاس آتا دیکھ کے حیران تھی وہ بھی ہمسکراتے ہوئے آ رہا تھا ورنب وہ تو ہمیشہ ایسے دیکھتا تھا جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کو ہاں کیوں میں نہیں آ سکتا کیا سفوان نے ہسے ہوئے کہا نہیں کچھ ہوا نہیں ہے لیکن آج تم کیوں ٹوچے اس کا ایڈ بنے ہوئے ہو خیر تو ہے بیسے ہر وقت تم مجھے کھانے دورتے ہو وہ ہیرانی میں اسے دیکھ رہی تھی بیسے ایک بات بولوں سفوان نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے بھانگ تو نہیں بھی کیا ہے جو اتنی تمیز سے بات کر رہے ہو آیت کی ہیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی وہ آکے کھولے اسے دیکھ رہی تھی نہیں سوچا کہ تمہیں کمپلیمنٹ دے دوں سفوان نے نرمی سے کہا ہے 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 کہیں میں بہوش ہی نہ ہو جاؤ آیت نے اس پہ ہاتھ رکھتے کہا آیت تم نہ اس ملٹی کلر کی لہنگی میں بلکل ریمبو لگ رہی ہو وہ یہ کہتا تانی مارتا زور زور سے ہسیں لگا آیت کا موں کھل گیا آ گئے نا اوقات میں ویسے اپنے بارے میں کیا خیال ہیں اس گرین کرتے میں بلکل کروا کریلا لگ رہے ہو بولتے بھی کروا ہو کتنا اچھا نام دیا ہے میں نے تمہیں آیت نے داد پیسے ہوئے سفان کو گھوڑتے ہوئے کہا شانزے بھی وہاں پہنچ گئی تھی یار آیت دیکھ دادو لگتا ہے کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں ابھی فنکشن شروع نہیں ہوا تھا جیسے ہی شانزے نے کہا آیت اور سفان سچیچ کے طرف غور سے دیکھنے لگے جہاں دادو کھڑے تھے یہ کیا اناؤنس کرنے والے ہیں سفان نے دھیلے سے کہا فکر مت کرو تمہاری شادی نہیں اناؤنس کر رہے آیت نے سفان کو تانہ مارا لیڈیز اینڈ جنٹلمن جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے دونوں بڑے پوتے اپنی زندگی کا اہم سفر شروع کرنے والے ہیں لیکن آج مجھے یہ اناؤنس کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے پوتے سفان ملک کی مانگنی ہم اپنے مرہوم بیٹے کے لگتے جگر آیت ملک سے کروا رہے ہیں اور احسن ملک کی شانزے ملک سے آج اسی فانکشن کے دوران ان کی بھی مانگنی ہوگی ان کی بات پہ سب نے تانیا بجائیں بڑے سارے بہت خوش تھے کیا دادوں کی بات سنتے ہی آیت نے سفان کو جھٹکے سے کھڑے ہوئے انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا مانگنی اور اس سے ہرگز نہیں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے فوراں انکار کر دیا شانزے کا تو موں کھلیا اور احسن کا دل تو بھنگنے ڈالنے کا کر رہا تھا آیت اور سفان ایک دم دادہ دادی کے پاس پہنچے احتجاج کرنے دادی یہ سب کیا آپ یہ سب کیا آپ نے بغیر بتائے ہم دونوں کی منگنی تہ کر دی آپ کو تو پتہ ہے مجھے بل بطوری بلکو بھی نہیں پسند میں کیسے اس لڑاکہ تیارے سے شادی کر سکتا ہوں سفان کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہز نہ ہس کر دے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی اس کی جانی دشمن سے تہ کر دی گئی تھی ہاں میں تو جیسے مری جا رہی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے آیت بھی داد پی سے اسے کھا جانے کے مون میں تھی دادو پریز یہ رشتہ کینسل کر دیجئے پریز بابا سب فیملی والے وہیں تھے ان دونوں کا ریاکشن دیکھ کے ہسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے آیت التجائی نظروں سے رزوان صاحب کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی ماما کی طرف وہ بالکل رونے والی تھی بیٹا یہ فیصد ہماری دادی کا ہے ہم اعتراض نہیں کر سکتے رزوان صاحب نے کہا تو دونوں آیت اور سفوان کا مو دیکھنے والا تھا آیت شانزے احسن کو دیکھو وہ کچھ بولنے ہیں نہیں نا تم دونوں بھی چپ چاپ منگنے کر دو آگر کوئی بکھیڑا کھڑا کیا تو تم دونوں کا ابھی اسی وقت نکاح پڑھوا دوں گی سمجھے اب مجھے کوئی آواز نہ دے دادی نے باروب انداز میں انہیں چھڑکا دونوں کی شکنیں دیکھنے والی تھی پر دادی ایسے کیسے دونوں ماسومیت سے بولے تم لوگ پھر بولے ابھی رکو رافے ذرا مولوی کا بندو بس کرو دادی نے پاس کھڑے رافے کو کہا تو دونوں کی آنکھیں کھوڑ گئیں نہیں نہیں دادی ہم تیار ہیں منگلی کے لئے دادی کی بات سنتے ہی آیت نے کچھ سوچا اور جھٹ سے بولی صفوان اس کی بات سن کے حیران ہوا اے بلوطوڑی یہ کیا بول رہی ہو صفوان غصے سے بولا آیت نے اسے چھپ کروا دیا اچھی بات ہے جلدی اکل آگئی تم دونوں کو اب تیارہ ہو دادی نے گھورا سب گھر والے بہت خوش تھے آیت بھی پھیکا سا مسکرائی پر صفوان تل میں لارہا تھا بات سن چچندر مہندی کے فنکشن کے بعد منگلی ہونی تھی تو ابھی فنکشن جاری تھا کہ اچانک صفوان کا موبائل بپ ہوا دیکھا تو میسج تھا بلوطوڑی نمبر سیف تھا آیت کا کیا ہے اس سے والے ایموجی کے ساتھ میسج سینٹ کیا دیکھ بات کرنیا کہنے میں ضروری ہے منع مت کرنا منگلی کے مطالق ہے تیس آیت نے ماسوم والی ایموجی کے ساتھ میسج پھیجا اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو آیت اسے ہاتھ جوڑ کے اشارہ کر رہی تھی اسے آیت پہ ترس آ گیا وہ مسکر آیا اور میسج ٹائپ کرنے لگا اچھا مجھے گھر کے پیچھوانی سائٹ پہ آکے ملو اس نے سینٹ کیا آیت نے میسج دیکھ کے ذرہ لیا اور سب سے نظر بچا کہ مطلبہ جگہ پر پہنچ گئی سفوان بھی پہنچ گیا بولو بل بطوڑی کیوں ملا رہی تھی اس نے اکڑ کے کہا یہ ایٹیٹیوٹ کسے دکھا رہے ہو وہ اسے انگلی دکھا کے وان کرنے لگی ہاں ہاں اب زیادہ پھیرو مت جو بولنا ہے جلدی بولو دیکھو سفوان ابھی منگنی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ میں ڈالنا آیت اسے سمجھانے لگی تو وہ جھٹ سے بولا مطلب تم اس منگنی سے خوش ہو سفوان نے حیرانگی سے پوچھا ارے نہیں میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تم سے شادی کیا خواب کروں گی اگر ہم نے اس منگنی میں ذرہ سی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کینا تو دادی ہمارا نکاح کروا دیں گے اور دادی کا کوئی بھروسہ نہیں یہ نہ ہو کہ رخصتی بھی آج ہی کروا دیں آیت اسے تاہم من سے سمجھانے لگی تو پھر سفوان نے پریشانی سے پوچھا تو پھر میرے پاس ایک زبردست پلان ہے جس سے ساب بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی آیت کے چہرے پہ شیطان نے اس قرار دی یار ایک تو مہاورے مت مارو سیدھے سیدھے بتاؤ سفوان اس کی باتیں سن کے کوفت کا شکار ہو چکا تھا دیکھو سفوان شادی کو کم از کم دو مہینے کا ٹائم ہے دادی بتا رہی تھی کہ ہمارے ایکزیمز کے بعد ہے شادی تو تم کسی دن اپنی گر فرینڈ لے آنا اور یہ کہہ دینا کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے اس رکی سے شادی کر لیا ہے اور پھر مجبور ان بڑوں کو رشتہ توڑنا پڑے گا آہد کی باتیں وہ جیسے جیسے سن رہا تھا اس کا سر چکرا رہا تھا بل بطوری تم یہ کیا بول رہی ہو دادی اور پاپا یہ سنگے مجھے زندہ چلا دیں گے میری شادی نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا تم نے بہت ہی گھٹی آئیڈیا دیا ہے مجھے سب فلن سمجھیں گے سفوان نے غصے سے کہا دیکھو کرے لے میرے ساتھ شادی سے بہتر ہے کہ تم فلن دن جاؤ وقتی بھلے ہی سب ناراض ہوں گے پر وہ مان جائیں گے دیکھو پھر تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی اور تمہاری گرل فرنڈ سے شادی بھی ہو جائے گی کیسا آیت کے سمجھانے پہ وہ سب سمجھ رہا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ سب تو ٹھیک ہے میں شادی کرنوں گا پر ایک مستہ ہے سفوان کمفیوز سا بولا اب کیا مستہ ہے آیت نے داد بھی اس کا کہا یا میری کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے سفوان نے کہا ہتو آیت کا مو کھل گیا کیا اور کہاں سب کی سامنے بھونگیاں مارتے رہتے ہو کہ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ بلا بلا آیت ہاتھ ہوا میں کر کہ اس کی نقل اتار رہی تھی یار اب نہیں ہے تو کیا کروں کچھ کر نہیں سکتے کیا بس یہ شادی رک جائے کسی طرح سفوان نے ماں سنیا سے کہا آیت کا دل کر رہا تاکہ اپنا سر دیوار پر دے مارے ایک راستہ ہے تم کوئی گرڈفرین بنا لو لیکن تمہیں تو صفائی والی بھی مو نہ لگائے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا تمہارے لئے لڑکی دھونے پڑے گی آیت نے اس کے ذر پر چپت لگاتے ہوئے کہا ہاں یہ صحیح ہے اب مل کے کوئی لڑکی دھونتے ہیں تاکہ مجھے تم سے چھٹکارہ مل سکے آخری بات آہستگی سے کہی لیکن اگر ہمیں ساتھ مل کر ہی کام کرنا ہے تو اب ہم لڑیں گے نہیں ہمیں دوز بننا ہوگا تو فرینس آیت نے اپنا ہاتھ آگے کیا وقت آنے پہ تو گدھے کو بھی دوز بنانا پڑتا ہے تو فرینس اس نے مسکرہ کے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اب سے مشن صفوان کی گرڈفرین کی تلاش شکل آیت نے کہا تو صفوان نے تھم سپ دیا پھر فانکشن کے دوران دونوں نے برے برے مو بناتے ایک دیو سے کونگوٹھی پہنائیں شان سے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ریاکشن دے جبکہ احسن کا دل چھوم رہا تھا ابھی وہ بلوہ توڑی یہاں کیا کر رہی ہو فانکشن ختم ہونے کے بعد سب اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھے لیکن جس کی نیند اڑ چکی تھی وہ تھا صفوان اور آیت بھی اس کے دکھ میں برابر کی شریک تھی صفوان کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ باہر لون میں آیا کچھ تازہ ہوا کھانے تاکہ تھوڑا پرسکون ہو سکے پر جیسے ہی لون میں پہنچا تو سامنے آیت کو چیر پہ بیٹھا دیکھ کے حیران ہوا آیت اس کی آہت پہلے ہی سن چکی تھی اسے بنا مڑے بولی ہاں کری لیں تمہاری طرح میری نیند بھی اڑ چکی ہے یہ سو سوچ کے خوند خوش ہو رہا ہے کہ یہ منگنی کیسے ختم کی جائے اس نے اپنی اگری میں چمکتی انگوٹھی کو گھوماتے ہوئے اداسی سے کہا سفوان کو اس کی اداسی بہت بری لگ رہی تھی دیکھو آیت تم ایسے پریشان مت ہو ہم نے پلان بنایا ہے تو ہم اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے سفوان اس کے ساتھ فہلی کورسی پہ بیٹھتا ہوا بولا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی آیت کے بالوٹ کے چہرے پہ آ رہے تھے سفوان کو آج پہلی بار آیت بہت خوبصورت لگی تھی وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا لیکن سفوان اگر ہمارا پلان فلاپ ہو گیا تو آئے اتنے خچر ظاہر کیا چانس ہی نہیں ہے تم نے فول فول پروف پلان بنایا ہے اب کل سے ہی کام پہ لگ جاتے ہیں سفوان نے مسکراتے ہوئے کہا آج پہلی بار وہ دونوں اتنے سکون سے بات کر رہے تھے ورنہ تو دونوں ہر وقت جنگی حالت میں ہوتے تھے ایک کام کرتے ہیں سفوان ویسے بھی ہم دونوں کو نین نہیں آ رہی تو کیوں نہ ابھی صحیح کام پہ لگ جائیں ہم دونوں اپنی طرف سے اپنے جاننے والے لڑکیوں کی لسٹ بناتے ہیں جو تم سے شادی پہ راضی ہو سکتی ہیں کیسا آئیت ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے یہ صحیح ہے میں نوٹ پیڈ اور پین لے کے آتا ہوں سفوان اس کی بات کی تائید کرتا اندر کی جانب دوڑا اور نوٹ پیڈ اور پین لے کر آیا آئیت نے لڑکیوں کے نام بولے جسے وہ جانتی تھی اور سفوان نے بھی لکھے جنہیں وہ جانتا تھا لسٹ تیار ہو گئی یہ لسٹ تو بن گئی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی فرینڈز جو سنگل ہیں یا ان کی رشتہ دار کوئی بھی بس ہمیں لڑکی چاہیے تاکہ اس سے میں تمہارا نکاح کروا دوں اور سگون کا ساس لوں آئیت نے کہا سفوان نے سر ہلایا تو پھر ملتے ہیں پارٹنر مشن کے لئے سفوان کھڑا ہو گیا آئے تو سفوان نے ایک دوسرے کو تعلی ماری اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اگلے دن رخصتی تھی سب تیار ہو چکے تھے رخصتی ہال سے ہونی تھی دلہن والے جن میں لڑکیاں اور حسان صاحب آمرہ اور منصہ تھے وہ پہلے ہی ہال کی طرف نکل گئے لڑکیاں اور دلہنیں پولر گئی تھیں احسن کی ذمہ داری لگا رکھی تھی دادو دادی نے لڑکیوں کو لانے کی بارات ملک بلا سے ہی نکلنی تھی دلہ والوں کی طرف سے رزوان صاحب فریال شازیہ پوپو اور دادو دادی تھے ہادیہ نے میرون کلر کا لہنگا پہن رکھا تھا ماتھا پٹی ماتھے بھی سجائے بھاری زیورات میکب میں وہ بہت تیاری لگ رہی تھی ملائکہ کا لہنگا گولڈن اور ڈیپ ریٹ تھا اس کی جوری بھی کافی خوبصورت تھی ناک کی نت بہت خوبصورت تھی اور وہ کافی حسین لگ رہی تھی بار بار امن کا خیال اسے مزید لال کر رہا تھا آیت نے آساڑی پہن رکھی تھی نیوی بلو اور ریٹ کلر کی کانوں میں بھاری جھمکے میک اپ اور بالوں اور ایک سائٹ پر ڈالے کافی اچھی لگ رہی تھی شانزینہ پاؤں کو چھوٹی فروک پہنی تھی جو پین کلر کی تھی وہ بھی کافی پیاری لگ رہی تھی سب ہوتیل پہت چکے تھے بارات آگئی تھی شان نے محرون اور بلیک اور امن نے گولڈن اور گرین کنڈراس کی اچکن پہنی تھی دونوں ہی کافی ہینڈسیم لگ رہے تھے اور خوش بھی دلہے سٹیج پہ بیٹھے تھے دلہنوں کو لاکیوں کی پہلوں میں بٹھا دیا گیا دونوں بینا پلکیں چھپ گائے انہیں دیکھ رہے تھے ہادی اور ملائکہ بہت شرما رہی تھی صفان کو بھی آیت بہت پیاری لگ رہی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں لیکن آج آئے سے اس کی نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی احسن کا بھی یہی حال تھا شانزے کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا وہ مسائل سے تھوڑی تیر بعد جوڑوں کا فوٹو شوٹ ہوا پھر کھانا اور رکھ ستی کا شون مچا ملائکہ ابھی امن کے کمرے میں بیٹھ کے بیچ و بیچ لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی وہ امن کا انجزار کر رہی تھی اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی وہ کافی نرویز تھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا امن جیسے ہی کمرے میں جانے لگا تو آئیت شان سے ہمہ راستے میں آگئے اور راستہ بلوک کر کے کھڑے ہو گئے آئیت نے ہاتھ آگے کیا تو امن نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے رکھتی ہے آئیت اور اس کا گینگ سائی پہ ہو گئے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا دیکھا کہ اس کی شالو بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے مہوے خواب ہے اس کے چہرے پہ جاندار سی مسکرہ ہٹا گئی اس نے شروانی تار کے صوفے پہ رکھی اور بیٹ پہ اس کے قریب بیٹ گیا بڑی محبت سے وہ اسے دیکھنے لگا کچھ شرارتی لٹیں اس کے چہرے پہ آ رہی تھی امن نے ہاتھ بڑھا کے جیسے ہی وہ لٹیں پیچھے کی ملائکہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہر بڑھا کے اٹھ بیٹھی اس نے نظریں چھکا لی آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو امن نے اس کی تعریف کی تو وہ مسکرانے لگی امن نے اپنی سائی ڈرور سے ایک مخملی ڈبی نکال لی اور اس ڈبی میں بریس لٹ تھا امن نے ملائکہ کے بازوں میں وہ بریس لٹ پہنا دیا کیا تم زندگی کی حسین سفر میں میری ہم سفر بنو گی اس نے ہاتھ کھلایا تو ملائکہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس بات میں سر ہلایا امن نے اسے سینے سے لگا لیا ملائکہ بھی پرسکون اس کے سینے سے لگی اپنی زندگی کے حسین خواب سجانے لگی شایان رافعہ، احسن، رانہ اور سفان سے جان چھوڑا کے کمرے میں پہنچا تو اس کی متائے جان بیٹھ پہ بیٹھی اس کا انجزار کر رہی تھی وہ مسکران تو اس سکایا اور جیب سے ایک نفیس سا لوکت نکال کے اس کی گردن کی زینت بنائیں ہادیاں مسکران رہی تھی دونوں نے زندگی کی خوشی اور غم ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے سو گزر گیا ہادیاں ملائکہ دن بھر دن حسین ہوتی جا رہی تھی ان کے ہم سفر نے انہیں بہت محبت دی تھی جو ان کے چہروں پہ ساف چھلکتی تھی ولیمہ بھی خیر و آفیہ سے ہو گیا تھا اب سفان اور آیت کو اپنے پلان پر امردہ دھرامت کرنا تھا سو آج احسن کی جگہ آیت سفان کے ساتھ بائیک پہ آئی سب گھر والے دونوں کا دوستانہ انداز دیکھ کے حیرام تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دونوں کیا کھچکری پکا رہے ہیں ویسے چچوندر آج تم اپنی کلاس کی لڑکیوں پر ٹرائے کرنا میں اپنی کلاس میں ٹرائے کروں گی سفان بائیک چلا رہا تھا اور آیت پیچھے بیٹھی اسے انسٹرکشن دے رہتی ہم سفان نے صرف اتنا کہا دونوں یونی پہنچ گئے لیکن یونی پہنچ کیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سب انہیں منگنی کی مبارک بات دینے لگے فجر نے پوری یونی میں مشہور کر دیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنا سر پیٹ لیا اب کیا کریں گے ہمارا پلانت کا تو بیڑا خرق ہو گیا آیت نے داد پیس کی کہا تو سفان نے اس کے کان میں سے گوشی کی اس نے تمہاری اس دوست فجر کے ساتھ احسن بھی شامل ہے دیکھو کیسے سب کو خوش ہو کے بتا رہا ہے احسن شانزی سمیت پہنے ہی انورسٹی پہت چکا تھا اور سب کو مٹھائی کھلا رہا تھا آیت اور سفان کا دل کر رہا تھا کہ اسے قتل کر دیں اب کیا کریں پلان پہ کام کیا تو یہ بار گھر تک پہت جائے گی اور پھر ایک اور جنگ ہوگی آیت کو سفان مسلسل خسر پسکر رہے تھے آیت نے سفان کو سرگوشی کی ہاں اب ویسے بھی پوری یونی کو پتا چل چکا ہے تو میری گرل فرینڈ کون بنے گی سفان نے مو لٹکا کی کہا ابھی یار یہ کیا مگھوٹنوں تک لٹکا رکھا ہے ویسے بھی دنیا میں بہت لٹکیا ہیں میں کسی کالیش یا اسکول فرینڈ سے بات کرتی ہوں تم فکر مت کرو یہ کام تو ہم کریں گے آیت پرعظم اور پرعظمات تھی یونی میں کلاسز لینے کے بعد آیت اور سفان بائک پر نکل گئے احسن تو آج کل شانزی کے ساتھ ہی رہتا تھا شانزی کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی دونوں کی دوستی بھی بہت پکی تھی جو اب محبت میں بدل رہی تھی سفان اس راستے پر چلو آیت سفان کے پیچھے بیٹھی تھی کراس آتے ہی اس نے سفان گوہر سے مخالص سندھ کا راستہ دکھایا پر کیوں ابھی تو ہم گھر جا رہے ہیں نا سفان نے کہا نہیں ہم کسے سے ملنے جا رہے ہیں آیت نے کہا تو سفان فورم بلا کسی لڑکی سے ابے کرے لے لڑکیاں کیا درخت پر اکتی ہیں جو میں تمہیں توڑ کے دے دوں گی بہت ہی اتابلے ہو رہے ہو تھوڑا تحمل رکھو ہم لڑکی سے ملنے نہیں بلکہ یتیم ہانے جا رہے ہیں سفان نے آیت کے بتائے ہوئے راستے پر بائک ڈالی سفان حیران ہوا وہ لوگ یتیم ہانے کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں سفان نے پوچھا یار ایسے ہی بس تم سوال مت کرو یہاں کسی شاپ کے سامنے رکھتا ہوں کیوں بچوں سے ملنے جائیں گے تو خالیہ تھوڑی جائیں گے اس لیے کچھ چوکلیٹس اور بیلونس لے لیتے ہیں آیت نے اسے بتایا تو سفان حیران ہوا اس نے مسکراتے ہوئے بائک روکی آیت سارا سمان لے آئی جیسے ہی آئیت یتیم خانے میں داخل ہوئی سارے بچے جو باہر کھیل رہے تھے اسے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر اس کی طرف لپکے اور اس کے گلے لگ گئے جیسے سالوں سے اسے جانتے ہوں سفان انہیں ایسے دیکھ کر کافی حیران تھا آپی اس دفعہ آج آپ بہت لیٹ آئی ہیں آئیت سے ایک بچے نے شکوا کیا آئیت بچوں میں گھری آگے آگے چل رہی تھی سفان حیران سا ان کے پیچھے چل رہا تھا اس کے ہاتھ میں بچوں کے لیے چوکلیٹس اور بیلونز تھے آپی یہ بھائی کون ہیں ایک بچے نے مڑ کے سفان کی طرف دیکھا ارے یہ میری کزن ہے ہائی بولو آئیت نیک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا ہائی سفان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا وہ سب گراؤن میں پہنچ چکے تھے اس نے سب بچوں کو چوکلیٹس دی اور بیلونز دیئے سب بہت خوش تھے اس کے یہاں آنے سے وہ سب کے ساتھ کھیلنے میں بیزی تھی تب ہی ایک ادھرڑوں میں کی وارڈن وہاں آئیں اور بولیں آپ آئیت کے ساتھ آئے ہیں وہ آئیت کو ایسے کھوئے کھوئے انداز میں دیکھ رہا تھا اسے آئیت کی خوشی بہت اچھی لگ رہی تھی جی میں آئیت کے ساتھ آئے ہوں پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آئیت یہاں آتی ہے اس نے وارڈن سے کہا اس کی نظر بچوں کے ساتھ ہسی کھیلتی آئیت بھی تھی وارڈن بھی اسے مسکراتے دیکھتے ہوئے بولی آئیت کئی سالوں سے یہاں آتی ہیں ہر مہینے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں ٹائم سپین کرتی ہیں بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں ان بچوں کو کچھ دیر کے لیے اپنی محرومی بھولانے کے لیے بہت اچھی بچی ہے وارڈن نے سفان کو جو بھی بتایا شاید اس بات کا اندازہ اسے بلکل نہیں تھا اس نے آج تک آئیت کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ دونوں تو زیادہ تر لڑا ہی کرتے تھے ایک بچہ سفان تک آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر آئیت کے پاس لے گیا دونوں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے سفان نے بچوں کے لیے پیزا مانگوایا آئیت کو بچوں کے ساتھ بچہ بنا دیکھ کر وہ کافی حیران اور خوش تھا ان دونوں کو کافی دیر ہو گئی تھی رات ہونے والی تھی اسے وہ گھر کے لیے نکل گئے تم نے کبھی بتایا نہیں ان بچوں کے بارے میں سفان بائیک چلا رہا تھا کہ اچھا رکھ اس نے آئیت سے پوچھا ہم دونوں کے درمیان جھگڑوں کے علاوہ کبھی کوئی نورمال بات ہوئی ہے آئیت نے الٹا جواب دیا ویسے بلپتوڑی تم یہاں ہر مہینے کیوں آتی ہو سفان مسلسل اپنے دماغ میں امٹنے والے تمام سوالات اس سے پوچھ رہا تھا سفان ان بچوں کی محرومی میں اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میرے پاپا نہیں ہے لیکن میرے پاس ماما ہیں دادوں ہیں دادی ہیں تائبو اور بابا ہیں ایک بڑی فیملی ہے لیکن ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے یہ تو بالکل اکیلے ہیں اس لیے بس تھوڑی دے کے لیے ان بچوں کی یہ تکلیف کم کرنے کے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں آیت نے مسکراتے ہوئے کہا سفان تو آیت کا یہ روپ دیکھ کے ہی حیران تھا یہ وہی آیت تھی جو بھی دھڑکنگی باتیں کرتی تھی سفان کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگی تھی اس نے کبھی آیت کی آدات پہ غور ہی نہیں کیا بس ہمیشہ ان دونوں کا چھگڑا رہا تھا لیکن آج پتہ نہیں کیوں آیت پہ فخر محسوس ہو رہا تھا سفان بائک روکو آیت نے اچانک سفان سے کہا وہ دونوں ابھی بھی راستے میں ہی تھے یار کیا ہے دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا ہے رات ہو چکی ہے سفان نے کہا پلیز سفان وہ دیکھو آئسکرین پالر ہم آئسکرین کھاتے ہیں پلیز آج پہلی بار مانگ رہی ہوں اس نے سامنے آئسکرین پالر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سفان بہت کوفت کا شکار ہوا کیا آیت اچھا ٹھیک ہے سفان سے آج پہلی بار کچھ مانگا تھا تو وہ کیسے انکار کرتا اس نے بائک روکی آیت تو چلتی کھوٹی وہاں تک پہنچی اور وینیلا فلیور کی آئسکرین لی سفان کو چوکلے فلیور پسند تھا اس نے اسی فلیور کی آئسکرین لی آئس بائک پہ بیٹھی آئسکرین کے ساتھ انصاف کر رہی تھی سفان نے ہاتھ میں آئسکرین لی بڑے غور سے اسے دیکھا وہ گری کلر کے شورٹ فروگ میں پنک کلر کا دبٹا کندھی پر ڈالے بالوں کی پونی ٹھیل بنائیں گندمی رنگت لیے آج سفان نے پہلی بار اسے دنی غور سے دیکھا تھا وہ کافی پرکشش تھی سفان اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے بائک پہ بیٹھے لڑکے آئیت کو دیکھ کر سیڈی بچانے لگے سفان کو بہت غصہ آیا آئیت نے دھیان نہیں دیا آئیت چلو یہاں سے اس نے سنجید کی سے کہا کیا ہوا سفان میری آئسکرین گاں بھی ختم نہیں ہوئی میں کھالوں پھر چلتے ہیں آئیت کی بات پر سفان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے اتارا اور اپنی آئسکرین اسے دیکھ کر بائک سٹارٹ کرنے لگا اوہو بیبے ہمیں بھی تو اپنی خدمت کا موقع دو ویسے کیا چیز ہے سفان کچھ کہتا کہ ایک لڑکی نے آئیت کو دیکھ کر ہوا سکائی سفان غصہ سے لال ہو رہا تھا بھلے ہی وہ اس سے جھگڑتا تھا لیکن کسی کو اسے پریشان نہیں کرنے دے سکتا تھا سفان اتھرا کہ ان کا علاج کر سکے آئیت نے اپنی آئسکرین سفان کو تھمائی اور آسکرین نے چڑھا دی ان تک پہنچی اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے بھاری آواز میں گھرائی اوے لانڈو یہ چیز کیا ہوتا ہے میں تم لوگوں کو کوئی چیز دکھتی ہوں تم لوگوں کی حمد کیسے ہوئی آئیت ملک کو چھرنے کی تم لوگ نہیں جانتے کس آفس سے پنگلنی آئے تم لوگوں نے سفان پیچھے کھڑا اس کا دبنگ روپ دیکھ کر حیران تھا کیا کرے گی تو مارے گی لڑکے ایک دوسرے کو تعلیم مار کر اس کا مزاق اڑھانے لگے آئیت مسکراتی سائٹ تک گئی وہاں پڑا ایک چھوٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور ایک کی ڈانگ پہ بجھا دیا پھر دوسرے کو جو دو لڑکے زیادہ بول رہی تھے آئیت نے ان کی صحیح ٹھکائی کی دیکھو میڈم ہم لیڈیز پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ایک لڑکہ مار کھاتا ہوا بولا ہاں لیکن گندی نظریں ضرور اٹھا سکتے ہوں مجھ پر لائنیں مار ہو گئے آئیت ملک کو چھڑو گے بدھو لوگوں کی بیٹی بیٹی کی عمر کی ہم ہے آئیت غصے سے بولتی سوفان اور اپنی آئس کی من کے چہروں پر مل گئی سوفان اب لڑکوں کی حالت پہ ہس رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان کا سر پھار دیتی سوفان نے اسے پیٹ سے پکڑ کے اٹھایا اور بائک پہ بٹھا دیا آئیت دوسری طرف مڑھ کے بیٹھی تھی آئیت کی کمر سوفان کی طرف تھی اس نے فورم بائک سٹرائٹ کر دی اب اگہ تھے مجھے چیز بھول رہے تھے ان کی ایسی کت دیسی یار مطلب کلاس ہی نہیں ہے کوئی سوفان کی بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور آئیت مسلسل چپڑ چپڑ کر رہی تھی سوفان سے ان سے کافی دور آ کر بائک ہو کی آئیت اتری اور باپ پٹک کے بھولی لفنگے چھچورے اس نے غصے سے کہا سوفان موں کے نیچے ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا آئیت نے اس کی طرف دیکھا وہ بلکل چپ ہو گئی پھر دو سیکنڈ کی خاموشی کے بعد فیضہ میں سوفان اور آئیت کے کہہ کے گنجے دونوں ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے سوفان ہس ہس سے رکا اور آئیت کو ہس سے ہوئے دیکھنے لگا آئیت کے بعد اس کی پونی ٹین سے نکل کے باہر آ رہے تھے سوفان نے آئیت کی لٹو کو کان کے پیچھے کیا تو آئیت کی ہسی کو بریک لگی اسے آج سوفان کا دیکھنے کا انداز بہت الگ لگ رہا تھا وہ گھر بڑھائی سوفان چلیں کافی دیر ہو رہی ہے سب گھر میں انظار کر رہے ہوں گے آئیت یہ کہہ کے بائیک پر بڑھ گئی سوفان نے مسکراتے بائیک سٹارٹ کرتی آج سوفان کو آئیت کے بہت سارے پہلوں جاننے کا مقابلہ تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ آئیت کا دل بہت خوبصورت ہے لیکن تھوڑی سی سر پھری بھی ہے دونوں ہسے ہوئے گھر میں داخل ہوئے سب لانچ میں بیٹھے باتیں گر رہے تھے دونوں کو ایسے دیکھ کر سب بہت حیران تھے وہ کل تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے اور آج ساتھ ساتھ تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کسی مقصد کے تحت ساتھ تھے کیا بات ہے برخوردار لگتا ہے منگنی کا ایک زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے ساتھ گھون رہے ہو دادا جی نے دونوں کو گھر میں ہسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی شانزے نے پل کے جھپکا جھپکا کی یقین دھیانی کرنے کی کوشش کی سفان اور آیت نے گھر والوں کا یہ رویہ بے انتہا برا لگ رہا تھا وہ لگتار انہیں تانمہ رہے تھے بس ہم دونوں کو اقل آ گئی ہے کہ ساتھ رہنے میں ہی بہتری ہے سفان نے جواب دیا آیت نے بھی سر ہلا کیا اس کی تائید کی آمن اٹھ جائیں نا پلیس بہت ٹائم ہو گیا ہے ملائکہ مسلسل آمن کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ابھی بھی سو رہا تھا ملائکہ کو آمن نے بہت محبت دی تھی اب اس کا ڈر بھی کم ہو گیا تھا اچانک آمن کا ہاتھ کمفرٹر سے نکلا اور ملائکہ کی کلائی پکڑ کے کھیچی وہ کٹی پتن کی طرح اس کے اوپر گئے گئے شادی کو دین ہفتے ہو چکے تھے وہ ابھی تک ہی انہیں نہیں گئی تھی ہم تو مسلس آمن کیا کہنی تھی مجھے ذرا آواز نہیں آ رہی تھی اب آپ میرے قریب ہیں اب حکم کیجئے آمن نے مسکراتے پہلو بدلا اب ملائکہ نے نظرن چھکاتے ہوئے کہا آمن آپ کو آفس نہیں جانا کیا آمن اس کے مزید قریب ہو گیا جانا تو ہے لیکن کیا کروں اپنی نئی نویلی دولن کو چھوڑ کے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا اسے معصومیہ سے کہا تو ملائکہ کو اس پہ بے انتہا پیار آیا اب چلیے تیار ہو جائیے ملائکہ اسے بات روم میں دھکیل تھی مسکراتی روم سے پہنے کر گئی او کرے لے ایک گوڈ نیوز ہے صفان ابھی یونی کے لئے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک آیتیں دھرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا ان دونوں کو لڑکی ڈھومتے ہوئے ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا پہلی بات کوئی ملتی نہیں تھی اور جو ملتی تھی وہ انگیشٹ ہوتی تھی اور صفان کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی غتم ہو جاتے تھی بچارہ کیا کیا نہیں سوش رکھا تھا اس نے آئے وہ سب یار آرام سے ایسے آتی ہو جیسے کوئی آن تھی صفان نے جھنجا کر کہا اوے بات ہی ایسی ہے مجھے صبر نہیں ہوا آئے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا اچھا اب بولو ارے ہاں وہ میری دوست ہے نا کالیش والی فرینڈ اس کی کزن تانیا تم سے ملنے کے لئے تیار ہے آج شام کو میں نے تم دونوں کی میٹنگ بھی ارنیج کر دی ہے آج شام یونی کے پاس والے کیفے میں آیت نے بتایا تو صفوان بولا چلو یہ تو صحیح ہو گیا اب تم بھی ریڈی ہو جاؤ ساتھ چلتے ہیں یونی صفوان نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا اس نے اپنا ہولیا دیکھا جو ابھی بھی نائٹ ڈریس میں تھی اس کی آنکھ ہی ہنہ کی کال سے کھلی تھی جیسے ہی اس نے بتایا وہ بھاگتی ہوئی صفوان کے روم میں پہنچی تھی صفوان پہلے اس کے حرکتوں سے بہت چلتا تھا لیکن اب اس سے یہ ساری باتیں کیوٹ لگ رہی تھی دونوں ایک ساتھ ناشتے پر پہنچے سب حیرام تھے پچھلے ایک ہفتے سے وہ ایک ساتھ نکلتے تھے اور شام کو ساتھ ہی واپس آتے تھے ضرور دونوں کے دماغ میں کچھ تو پک رہا ہے کوئی بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں دونوں شانسی نے ساتھ بیٹھی ہما کے کان میں کہا ہما نے سر ہلا کر تائید کی یار وہ ابھی تک آئی نہیں تمہاری دونوں کی کزن صفوان ابھی کیفے میں بیٹھا تانیا کا ویٹ کر ہی رہا تھا ساتھ ہی آئیت اس کے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی تھی کانوں میں بلو ٹوٹ ڈالے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے آئیت اسے گائٹ کر رہی تھی کہ ایک لڑکی کو کیسے امپریس کیا جانا ہے یار تین کب کافی کے پی چکا ہوں اور چار تم پی چکی ہو ابھی تک نہیں آئی صفوان نے بے سبری سے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں سے لڑکیاں آ جا تو رہی تھی لیکن مطلوبہ نہیں کرے لے تم سے صبر نہیں ہوتا کیا آ جائے گی تھوڑا حوصہ رکھو ویسے بھی لڑکیوں کو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور ویسے بھی اس کی ڈیٹ ہے تو دیر سے آنا تو بنتا ہے آئیت اس کے سامنے بیٹھی اسے حوصہ دے رہی تھی تب ہی ایک موروین سیلر کی شورٹ کورتی کے ساتھ جینز پہنے فل میک اپ میں صفوان کے پاس آئی آئیت اسے دیکھ چکی تھی اس لیے جیسے ہی وہ اندر آئی اس نے صفوان کو چکرنا کر دیا آئیت کو وہ پلکل اچھی نہیں لگی پتہ نہیں کیوں وہ اچھی وہ غریب شکلیں بنانے لگی تانیا تو تانیا تو صفوان کو دیکھتے ہی فلیٹ ہو گئی وہ کافی ہینسوم جو تھا دنیا کے لیے لیکن آئیت کے لیے پچھچے اندر تھا آپ صفوان ہیں ہائے میں تانیا اس نے ہاتھ آگے کیا صفوان نے اس کا ہاتھ تھام دیا لیکن آئیت جل بھن گئی اس نے ہاتھ آگے کیا صفوان نے اس کا ہاتھ تھام دیا تو آئیت جل بھن گئی ہائی تانیا صفوان نے مذکراتے ہوئے جواب دیا دونوں میں رسمی سی گفتگو شروع ہوئی میرے خیال میں کچھ آرڈر کرتے ہیں صفوان نے ہڈ بڑی میں الٹا مینی اٹھایا اور دیکھنے لگا تانیا اپنا مینی کار دیکھنے میں بیزی تھی آئیت نے صفوان کے نروس دنس دیکھ کے سر پیٹ لیا وہ جاہل انسان میں نے الٹا پکڑا ہے اس تانیا کو تارنا بند گئے پہلے کچھ آرڈر کر لو بعد میں تاریو آئیت نے داد پیس کے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو صفوان کو ہوش آیا اس نے فورم مینی سی دھا گیا صفوان نے کافی اور زینوش مگوایا جبکہ تانیا نے پاس سا ہڑے گیا اب بات کیا شروع کروں آئیت کچھ بتایا صفوان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو زندھی میں سے آئیت سے مدد مانگی صفوان جو میں بتاؤں گی نا وہی بولنا اوکے آئیت کی آواز اس کے بلو ٹوپ پہ اپڑھی آپ کیا کرتی ہیں صفوان نے اس سے سوال کیا میک اپ آئیت نے حسید باتیں ہوئے کہا صفوان نے اسے چھپ رہنے کا کہا اوہ میں ایک وی لاؤگر ہوں فیشن وی لاؤگر وہ موں کے سٹائل بناتی انگلش رہجے میں بولی ہاں وہ تو دیکھی رہا ہے نقلی انگریز آئیت نے کورتے ہوئے جواب دیا اس کا لہجہ صفوان کو عجیب سا لگا آئیت کی آواز ہو بری تو صفوان جو مسکر آ رہا تھا آئیت سے کیسے بولا آئیت کی بچی جب ہو جا کچھ کہا آپ نے تانیا نے بڑ بڑا ہٹ سن کر کہا تو صفوان چوک گیا نہیں تو صفوان کی دائیں طرف آئیت بیٹھی تھی اسے نظر بچا کر اسے ایک زبردست کھوری سے رواز آ آئیت بھی دھیٹ آگے سے ہسن رگی ویسے ہینا نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو جلدہ سل شادی کرنی ہے تانیا عذا سے بولی آئیت نے اس کی نقل اتاری جی آپ نے صحیح سنا صفوان نے جواب دیا ہم ہو شرافت تو دیکھو ایسے لگ رہا ہے دنیا میں اس سے شریف کوئی ہو ہی نہ آئیت نے مو بنا کے کہا ویسے بات آگے بڑھے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت لگلی ہوں اس لیے میں شادی کے بعد جو دل آئے وہ کروں گی جب دل آئے کا گھر آوں گی کام بالکل نہیں کروں گی اپنی مرضی کی مالک ہوں گی صفوان اور آئیت مو کھولے اس کی ڈیمانڈ سن رہے تھے جو یہ بتا رہی تھی جس سے سن کر وہ بے ہوش ہونے کو تھے آہا مطلب نقلی انگریزن کی ڈیمانڈ سو دیکھو جیسے ملکہ برطانیہ ہوں جو میرے دل میں آئے وہ کروں گی صفوان میں بتا رہی ہوں یہ بہت بڑی چول ہے اب بھی بھی وقت ہے ہم پیچھ ہر جاتے ہیں دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے ہم کوئی اور لڑکی رہون لیں گے اس موزیبت سے جان چھوڑا آئیت نے اسے سمجھایا ان دونوں کا آرڈر بھی آ چکا تھا وہ کھانے میں بیزی تھی صفوان کو بھی وہ اچھی نہیں لگی عجیب سی اکڑ سی بات کر رہی تھی اگر وہ اسے گھر لے جائے اور بڑوں سے ایسے بات کر تو گھر والی اس سمجھ جسے گھر سے باہر پھیگ دیں پر جان کیسے چھوڑا چھوڑا ہوں اس نے حصہ سے آیا ایسے کہا جو میں بتا رہی ہوں وہ بولنا آئیت نے اسے سب بتایا اور ہدایت دینے لگی تانیا شادہ سے پہلے میں تمہیں اپنی کچھ عادت بتا دوں میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا مجھے سٹے کی عادت ہے میں کبھی کلپ بھی جاتا ہوں میری فیوریٹ رنگ وائن ہے اور میں ہیرویں کبھی آتی ہوں کیا تم مجھے میرے ان ساری عادات کے ساتھ قبول کروگی اس نے معصومی اسے دھڑ دھڑ جھوٹ بولے آئیت حسر ہی تھی اور سپان کا دل اسے مارنے کا کر رہا تھا اوہ مائے گاڈ آپ کو بھی پسند ہے میں تو گیملنگ میں چیمپئن ہوں اور کلپز اور پارٹیز بھی مجھے بہت پسند ہے پر ایڈونٹ لائک وائن مجھے بس کی پسند ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ ایک جواری ہے اور نرشہی بھی سپان اور آئیت کو تو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہی تھی اب اس سے جان چھوڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا آئیت نے بلوٹوٹ اتاری اور سپان کو بھی اتارنے کو کہا اور اسے کال کر کے کہا کہ ارجن کام سے بہار نکل جاؤ سپان نے جلد سے ویڈر کو بلائیا بل پیکیا اور ایکسکیوز کرتا بہار نکل آیا آئیت بھی پیجے پیجے آگئے ہا 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 چچوندر پیرد ملڑکی مل ہی نہیں رہی تھی اور جو ملی وہ بھی جواری نرشہی اور آئیٹم ہا ہا سپان بائی کے پاس کھڑا اپنی قسمت کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آئیت اس کے نزخوں پر نمک چھڑک رہی تھی دونوں گھر پہنچے شام ڈھلنے کو تھی اچانک تیز بارش شروع ہو گئی سپان کمرے میں گیا فریش ہو کہ وہ بالکنی میں بارش انجوائے کرنے لگا اچانک اس کی نظر نیچے گئی جہاں آئیت لون میں کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی وہ باہیں پھیلائیں بارش کے تھنڈے کتھروں کو محسوس کر رہی تھی سپان اسے ایسے دیکھ کے کہیں کھو گیا پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ دنوں سے اسے آئیت بہت اچھی لگنے لگی تھی اس کی باتیں اس کی عادتیں سب کیوٹ لگنے لگی تھی اس نے آئیت کو جانا تھا سپان کو آئیت بارش میں بھیگ دی اپنا دیوانہ بنا رہی تھی سپان کی نظریں ہٹنے سے انکاری تھی آج وہ مسکرات اپنی دل کی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا اور اپنا آم بے بس محسوس کر رہا تھا اس کے سامنے آج آئیت کی طبیعت کافی خراب تھی اسے بخار ہو رہا تھا کمزوری بھی بہت زیادہ تھی اسے اور سپان کو مزید ایک ہفتہ ہو چکا تھا لڑکی ڈھونڈتے کوئی مل ہی نہیں رہی تھی اور جو مل رہی تھی نمونے تھے لیکن اس عرصے میں آئیت اور سپان کافی قریب آ چکے تھے سپان کی دل میں آئیت کی محبت انگڑائی لے چکی تھی سپان کو اب آئیت کی محبت محسوس ہو رہی تھی اور وہ اب قبول کرنے لگا تھا کہ آئیت اس کے دل میں قبضہ جمع چکی ہے آئیت کے ایکزامس ہونے والے تھے تو وہ تیاری کر رہی تھی آج جانا بھی ضروری تھا آئیت اور شانزی یونی کے لیے نکل گئے آج سپان کی کلاس لیٹ تھی تو وہ لیٹ آیا تھا ورنہ تو آئیت لگتا سپان کے ساتھ ہی جاتی تھی آئیت کو بھی سپان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا دونوں لڑتے بھی تھے لیکن دونوں کی دوسری مثالی بن چکی تھی سب گھر والے بھی خوش تھے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آئیت رکو یار سپان کلاس لینے کے بعد آئیت کے پاس آیا جو آئیسہ آئیسہ کیاپیٹیریا کی طرف جا رہی تھی اس کو بخار تھا اس لیے کافی کمزوری محسوس کر رہی تھی شان سے احسن کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہی تھی سپان آئیت تک پہنچا آئیت آئیت کا جواب نہ پا کر آئیت کو اس نے اپنی طرف موڑا آئیت کا تو ویسے ہی سر پھر رہا تھا آئیت کو چکر آئے اور وہ نیچے گرنے لگی سپان نے ایک دم اسے کمر سے تھام لیا آئیت آئیت آکھیں کھولو کیا ہو گیا ہے تمہیں سپان نے اس کی گال تھپ تھپا ہے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا سپان آئیت کو اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان تھا آج اسے سچ میں آئیت کے ساتھ اپنی جان وابستہ محسوس ہوئی اوہ نو تمہیں تو بہت بخا ہے سپان نے اس کی بے ہوش وجود کو بہوں میں اٹھا لیا احسن اور شان سے بھی ان تک پہنچ گئے احسن اور شان سے بھی کافی پریشان ہو گئے سپان نے اسے فوراں گھر پہنچایا ساری گھر والی کافی پریشان تھے ڈاکٹر نے بتایا کہ تیز بخار کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور کچھ نہیں فریال کی آنکھوں سے تو آسو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ مسلسل رو رہی تھی آئیت کو ہوش آ چکا تھا اس کی ماما اسے سوپے لہ رہی تھی سپان روم میں آیا اوہ کری لے ایسے میں کیوں لڑکا رکھا ہے میں ٹھیک ہوں بلکو آئیت نے مزاہیہ انداز میں کہا فریال باؤ کے چند میں رکھنے چلیں گئیں ویسے اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو کیا ضرورتی کیوں نہیں جانی گی تمہیں پتہ ہے میرا کیا ہول ہو رہا تھا تمہیں ایسے دیکھ کر سپان نے پریشانی زی کہا ابھی تمہیں کیوں اتنی ٹینشن ہے آئیت نے سوال کیا ہم بیسٹ فرینڈز ہیں نا تو بس اسی لیے اس نے کندے اچھ گئے پر ہم تو جانی دشمن تھے نا تھے پر اب فرینڈز ہیں یہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ سفان کا اچھانک لہجہ بدلا وہ خمار آلود لہجے میں بولا آئیت کو اس کی دیکھنے کا انداز عجیب سا لگ رہا تھا وہ جھکا تو آئیت کھسک کر بیٹ کرام کے ساتھ لگ گئی سفان یہ تم کیا کر رہے ہو آئیت نے سفان کی سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کی کوشش کی اس کی آواز میں لڑ کھڑا ہٹ واضح تھی سفان نے اس کے چہرے پر آ رہے بال اپنی امی سے پیچھے کیا اور بولا آئیت تم میرے لیے بہت خاص ہو چکی ہو اپنا خیال رکھا کرو سفان کی لاؤ دیتی نظریں آئیت دیکھ کر آئیت بہت پریشان ہو گئی اس کا بدلہ بدلہ سا لہجہ اور رویہ سب کچھ اس کے لیے پریشان کرن تھا دادو دادی روم میں آئے آئیت کی دبیت کا پوچھنے تو سفان فالم پیچھے ہٹ گیا آئیت دادی دادو سے ہس ہس کے باتیں کر رہی تھی لیکن سفان کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی وہ سامنے سوفے پہ بیٹھا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا آئیت تو اس کی محبت بن چکی تھی اور اس بات کا اندازہ بھی وہ لگا چکا تھا اوہو آج کل تو برخوردار کے رنگ دھنگ ہی بدلے ہوئے ہیں شایان اور احسن اس کے روم میں آتے ہی بولے وہ سوفے پہ بیٹھا اپنے موبائل پہ آئیت کی تصویر دیکھ کر نسکر آ رہا تھا اچانک ان کے آنے پر وہ بوکھلا کیا اور فورم موبائل بند کر دیا کیا مطلب شایان بھائی اسے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا مطلب یہ ہے کہ آج کل بڑا آئیت یہ آئیت وہ خیر تو ہے نا مطلب صبح ساتھ نکلتے ہو ساتھ واپس آتے ہو ہر جگہ ساتھ پائے جاتے ہو کیا بات ہے شایان بھی کم نہیں تھا اس نے سکوان کی ٹانکے تھی ارے بھائی کل جب آئیت بھی ہوش ہوئی تھی تو بلکل باورہ ہو گیا تھا یہ لگتا تھا اس کا دیوانہ ہو احسن نے اضافہ کیا سج بتا میرے بھائی محبت کرتا ہے نا تو اس سے شایان نے گندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکر آیا اور بولا ہاں بھائی بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے جب سے اسے جانا ہے لگتا ہے آئیت جیسا کوئی نہیں ہے سب سے الگ ہے وہ اب اس کے بغیر جینا گوارہ نہیں ہے مجھے آخر کار اس نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگا تھا شایان اور احسن مسکر آنے لگے اب وہ بھی دیوانوں کی لیسٹ میں شامل ہو چکا تھا میں نے کہا تھا نا کہ تجھے محبت ہو جائے گی دیکھ ہو چکی ہے شایان نے کہا ہاں بھائی ہو گئے سفان ملک کو بھی محبت ہو گئے وہ بھی اپنی سب سے بڑی دشمن سے اب اسے اپنا بنانا باقی ہے وہ آئیت کا تصور کر دمسکر آیا اب بس اسے آئیت کو اپنا بنانا تھا اور اپنی محبت سے روشناز کرانا تھا سفان آئیت سفان کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ وہاں نہیں تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کریلا جب ضروری کام ہوتا ہے تب ہی اسے غائب ہونا ہوتا ہے آئیت خود سے بات نہیں کرتی اسے بھرا بھلا کہہ رہی تھی آجانک واشن میں دروازہ کھلا اور وہ بال وگڑتا باہر آیا شاید نہا کے نکلا تھا آئیت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی تم یہاں آئیت بل بطوری کچھ کام تھا کیا سفان بولا آئیت اس کی آواز سے ڈر گئی کیونکہ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز نہیں سنی تھی وہ خود کو نارمل کرتی ہوئی بولی اوف دھرا دیا تم نے کری لے ہاں کام تھا آئیت سوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی کیا کام تھا میڈم اب بولو بھی کہ انویٹیشن دوں سفان بھلے ہی اس سے محبت کرتا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موکہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا اب زیادہ ٹپیکل الفاظ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ ہمارا کام ہو کیا ہے آئیت جھٹکے سے سوفے پہ بیٹھی سفان بھی سوفے پہ بیٹھا اس کی بات پہ اس سے پوچھے لگا کونسا کام ارے وہی لڑکی والا ہر بار کی طرح بھڑنا ہو جائے تو میں اس لڑکی سے ملائی ہوں لڑکی بہت اچھی ہے وہ مان گئی ہے بس اس کے پیرنٹس کو منانا باقی ہے وہ کھڑی ہو کر اس سے ایک ایک بات بتانے لگی سفان کو جھٹکا لگا وہ تو آئیت کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا آئیت مڑی کہ سفان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دیکھ سکے لیکن یہ کیا اس کے چہرے پہ خوشی کی جگہ خصا تھا کیا ہوا سفان تم خوش نہیں ہو گیا آئیت اس کے قریب آتے ہوئے بولی سفان آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا آئیت کو اس کا رویہ عجیب لگ رہا تھا آئیت پیچھے کو کھسک رہی تھی سفان کی قدم اس سکھ آ رہے تھے کھسکتے کھسکتے وہ دیوار سے جا لگی سفان نے آئیت کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے آپ بولو کیا بول رہی تھی سفان نے اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا آئیت کو تو اس کے قرب سے ہی تھنڈے پس ہی نہ آنے لگے وہ میں بول رہی تھی کہ لڑکی وہ گھر بڑھانے لگی سفان مسکر آیا تمہیں اس لڑکی کو منع کر دو کہ میں شادی نہیں کر سکتا اس نے بڑے آرام سے آئیت کے سر پر بم پھوڑا لیکن کیوں تم پاگل ہو کتنی مشکل سے ہمیں اچھی لڑکی ملی ہے آئیت کو اس کے بعد پہ جھٹکا لگا وہ حیران تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے کیونکہ میں تم سے اب شادی کروں گا تو میرا سب کچھ بن چکی ہو میں تمہیں چاہنے لگاؤں ہوں سمجھیں وہ آئیت کے بالوں سے کھیلتا اس کے کان میں جان بیوہ سرگوشی کر رہا تھا آئیت بہت حیران تھی اور نروس بھی اس نے سفان کی سینے پہ ہاتھ اٹھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا تو تم پاگل ہو گئے ہو سچ میں مجھے لگتا ہے تم نشہ کرنے لگے ہو سفان تو تم تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا آئیت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس کا لہن جھو بھی لڑکھڑا رہا تھا سفان ہی ریزرز کی بات پر مسکر آیا میری جان پاگل ہو گیا ہوں تمہارے لیا اب تمہیں اپنا بنا کے ہی رہوں گا تم صرف میری ہو اب شادی کے لیے تیار رہو سفان نے اظہار کیا لیکن آئیت کی تو جان ہی نہیں کر گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سفان اس کے عشق میں اختلا ہو جائے گا میں یہ شادی ہرگز نہیں ہو رہے تم گی سمجھے سفان ملک وہ آنکھوں میں آنسوں لیے خصے سے دھاڑی ایک آنسوں لڑکی مانند اس کے گال سے پھسلا اور یہ شادی ہر حالت میں ہو کے رہے گی اور اپنے ہی قیمتی آسوں زائے مت کرو تم میری ہو کے رہو گی کیونکہ سفان ملک جو چیز چاہتا ہے حاصل کر کے رہتا ہے پلیز میری زد اور جنون کو ہوا مت دو بعد میں تمہیں ہی تکلیف ہوگی اس نے نرمی سے اس کے آسوں صاف کی آیت کو اس کے لہجے میں جنون محسوس ہوا اتنے کم عرصے میں وہ اتنا جنونی کیسے ہو سکتا تھا سفان پیچھے ہو گیا تو آیت کی چاند میں جان آئی وہ موقع ملتے ہی بھاگ کر روم سے چڑی گئی اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا اس کا تنفس پوری طرح بگڑ چکا تھا وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں آسو تھے اسے سفان سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ ایسے کرے گا وہ تو آج تک جھگڑتے آئے تھے اچانک فیلنگز کا بدل جانا عجیب تھا ہائے فیوچر وائفی شان سے لون میں بیٹھے اگزیمز کی تیاری کر رہی تھی احسن اور سفان کا ایم بی اے بس کمپلیٹ ہونے والا تھا اگزیمز کے بعد شادی تھی احسن نے لون میں آتے ہی دھیریس اس کے کان میں کہا جس سے شان سے ڈر گئی احسن کی بچے ڈرا دیا تم نے شان سے انہیں دل پر ہاتھ رکھتے کہا ارے یار احسن کے بچے گھائیں اگر شادی کے بعد تم ساتھ دو تو ہو جائیں گے احسن نے آنکھ مارتے شرار سے کہا شان سے اس کی بات سمجھ کر مسکر آ گئی احسن اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا احسن جاؤ یہاں سے تنگ نہ کرو مجھے بڑھنا دو شان سے نے جان چھوڑانے کی کوشش کی اچھا نا جا رہا ہوں احسن مسکر آتا چلا گیا کیونکہ شان سے پڑھ رہی تھی ہادیہ یار ایک کپ کافی بنا دو شایان روم میں آیا تو دیکھا ہادیہ وہ روپ سیٹ کر رہی تھی وہ ابھی ابھی آفیس سے تھکا آ رہا تھا ہادیہ نے وارڈرپ سے سر باہر نکالا اور مسکراتی ہوئی اس سکائی شایان بہت تھکا ہوا تھا لیکن اسے دیکھ کر اس کا موک فریش ہو گیا بس دس منٹ یہ کہہ کر ہادیہ باہر جانے رکھی تو شایان نے اس کی کلائی کھیجی شایان آپ کو کافی چاہیے تھی نا ہاں چاہیے تو تھی لیکن اب نہیں شایان نے اس کا گال سہلاتے خمارا لہجے میں کہا ہادیہ کی بلگیں اٹھنے سے انکاری تھی شایان آپ تھک گئے ہوں گے پلیز چھوڑ دیجئے آپ کے لئے کافی لا دیتی ہوں ہادیہ نے معصومیہ سے کہا تمہیں دیکھ کے میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے شایان نے ہادیہ سے کہا ہادیہ برش کرنے لگی شایان ہادیہ سے بہت محبت کرتا تھا اس نے شادی کے بعد بہت محبت دی تھی اسے کہ اسے اپنا آپ خوش قسمت محسوس ہوتا تھا یہ آیت مجھ سے کم چھپ دی پھر رہی ہے سفوان کی اظہار کے بعد آیت بہت پریشان ہو گئی تھی وہ اب اس کے سامنے نہیں آتی تھی نہ ہی اس سے کوئی بات کرتی تھی وہ اسے مسلسل اکنو کر رہی تھی ابھی سفوان بیٹ پر لیٹا اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ رات ہو چکی تھی سب سو رہے تھے لیکن سفوان کی نیل اُلچ چکی تھی وہ بیٹ سر ٹھوار بہار نہیں کر گیا وہ گیرمی میں گھوم رہا تھا وہ اپنے اور آیت کے بارے میں سوچ کر کافی بیچین تھا اچانک اس کی نظر کچھن میں جاتے آیت پر پڑی وہ مسکر آیا ابھی اس سے بات کرنے کا یہ بہترین موقع تھا وہ سیڑیا پھلانگ تھا فوراں کچھن میں پہنچا تو دیکھا آیت پانی پی رہی ہے آیت جیسے ہی مڑی تو ایک دم ڈر گئی کیونکہ دروازے پہ کوئی کھڑا تھا اس کا سائر نظر آیا اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی ایک بھاری ہاتھ نے اس کے لب موپر کفر لگا دیا سوفان نے دکھا کہ آیا چیخنے والی ہے تو اس نے اس کے موپے ہاتھ رکھ کے دیوار سے پن کیا اوہ بل بھتوڑی کیوں گلا پھار پھار کے جب کو جگانا چاہتی ہو کیوں مجھے پٹوانا چاہتی ہو سوفان بولا تو آیت اسے پہچان دے آکے پھاڑے اسی دیکھنے لگی سوفان نے اس کے لب اسے ہاتھ ہٹایا تم یہاں کیوں آئے ہو آیت نے غصے سے کہا بھئی تم سے ملنے آئے تھا بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھیں اور ویسے بھی تم مجھے اگنور کر رہی ہو تو وجہ بھی پوچھیں تھی تو ذرا بتانا ضروری سمجھیں گی کہ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں سوفان اسے اپنے بازوں کے حسار ملی یہ آنکھوں میں جھاکتا بولا تم جانتے ہو کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں اب اسے دور ہو آیت نے اسے وان کیا اگر نہیں گیا تو اسے مسکراتے ہوئے پوچھا تو میں شور مچا کے اس سب کو جھگا دوں گی اور آگے تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا آیت نے اسے دھمکی دے مچاؤ شور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوگا ویسے ہونے والی مسس سوفان ملک اس اکر کو چھوڑ کے میرے کمرے میں آنا شادی کے بعد یہ مت سوچنا کہ ابھی کہہ رہا ہوں اتنا بھی بیشرم نہیں ہوں میں سوفان نے آنکھ مارتے شرار سے کہا پکواس بن کرو نہیں کروں گی میں تم سے شادی سمجھے آیت غصے سے بول سوفان زبت کرتے بولا آہاں ایسے کیسے نہیں کروگی شادی جانا تم میری ہوگی یاد رکھنا اس کا گال تھب دباتا وہ پیچھے ہٹا میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی آیت نے اٹوٹ لہنچے میں کہا شادی ہوگی ضرور ہوگی یہ وعد ہے تمہارے کرے لے کا سوفان یہ کہتا سیٹی بجاتا چلا گیا پیچھے آیت پیر پڑھکتی رہ گئی مجھے کیسے بھی کرکے آیت کی دن میں اپنی محبت جگانی ہوگی سوفان کی دماغ نے ایک پلان تردیب دیا اب بس اس پلان پہ عمل کرنا باقی تھا آیت سوفان کو کچھ لڑکے بہت مارے ہیں فجر بھاگ تی بھاگ تی لائپیری پہنچی آیت پیپرز کیلئے نوٹس بنا رہی تھی سوفان سے وہ آج گلہ وائٹ کر رہی تھی رات کے بعد بھی سامنا نہیں ہوا تھا آج ایسر نہیں آیا تھا شانزی بھی گھر جا چکی تھی اس کی طبیت کافی خراب تھی وہ پڑھائی میں بری طرح بیزی تھی کہ اچانک فجر اس تک پہنچی فجر کا سانس بری طرح پھون چکا تھا اس نے آتے ہی آیت کو سوفان کے بارے میں بتایا کہ سوفان کو کچھ لڑکے مارے تھے کیا؟ لیکن سوفان کو کیوں مارے ہیں؟ آیت ایک دم پریشان ہو گئی پتہ نہیں یار نیچے گراؤن میں وہ لڑکوں سے گتھم گتھا تھا وہ اکیلہ تھا جبکہ وہ تین تھے وہ تینوں ملتر اسے بہت بری طرح مارے تھے سوفان کا تو خون بھی بہرہ آئے فجر نے بتایا تو آیت کے آنکھوں سے آنسو نکلا سوفان کے بارے میں سن کر اس کے دل میں عجیب سا درد ہوا اسے بہت تکلیف ہوئی یہ سن کر کہ اس کا خون بہرہ آتا خون؟ لڑک کھڑاتے لہجے میں کہتی وہ باہر کی طرف بھاگی اپنی کتابیں اور بیک وہیں پھیک کر وہ دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی وہ کبھی کسی سے ٹکڑاتی کبھی کسی سے گرتی سمھلتی ڈپارٹمنٹ سے باہر پہنچی تو دیکھا تین لڑکے اسے مار رہی تھے وہ اکیلہ ان سے مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کافی لوگ جمع تھے ان کے آس پاس وہ لڑکے اسے زمین پر نڈھال چھوڑ کر چلے گئے آیت بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی سوفان سوفان ہوش میں آؤ آیت نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا گال تھردہ پانے لگی سوفان نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے اس کی آیت آنکھوں میں آنس ہو لیے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی سوفان اسے دیکھ کر مسکر آیا ہس کیوں رہو دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے سوفان اٹھ کر بیٹھا آیت نے آنس ہو لیے آیت آنکھوں میں آنس ہو لیے اسے ڈاٹ رہی تھی کسی سے پانی لی کر اس کے لبوں سے لگایا سوفان آیت کا یہ روپ دیکھ کر مسکر آیا اسے اپنی فکر کرتی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی یار میں ٹھیک ہوں آیت نے اس کا بازوکندے پر رکھا اور اسے چلنے میں مدد کرنے لگی وہ اسے لے کر ایک درک کے پاس آئی وہاں اسے نیچے زمین پر درک سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا جھوٹ پر پولو کتنا مارا ہے انہوں نے تمہیں دیکھو ہاتھ اور سرک کے پاس خون نکل رہا ہے اور تمہیں ان لوگ لفنگوں سے بھڑنے کی کیا سب رہتی تم جانتے ہو نا وہ یونیورسٹی کے گونڈے ہیں آیت روتے ہوئے اسے ڈاٹ رہی تھی اچانک ایک لڑکی وہاں آئی شاید نیو ایڈمیشن تھی بہت بہت شکریہ مجھے ان بتمی زرکوں سے بچانے کے لیے وہ لڑکی سفان کا شکریہ دکھ رہی تھی آیت حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی کیا مطلب آیت کو کو سمجھ نہیں آیا میں یونی میں نہیں ہوں وہ لڑکیں مجھ سے بتمیزی کر رہے تھے انہوں نے میرا راستہ روک رکھا تھا انہوں نے مجھے بچایا میری وجہ سے آپ کو اتنی چھوٹ لگ گئی وہ لڑکی آیت کو سب بتانے لگی آیت نے سفان کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا آیت کی دل میں سفان کے لیے عزت بڑھ گئی آئیے میں آپ کی مرہم پٹی کر دوں اس لڑکی نے سفان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آیت جل گئی آیت غصے سے لال ہو رہی تھی وہ لڑکی اس کے سامنے سفان پر لائن مار رہی تھی نہیں کوئی زورت نہیں ہے میں کر دوں گی تم جاؤ آیت غصے سے بولی وہ لڑکی کچھ کہتی کہ آیت نے اسے آنکھیں دکھائیں وہ سمجھ گیا کہ آیت جل رہی ہے وہ جانتا تھا کہ آیت اس سے محبت کرتی ہے بس مان نہیں رہی اسے آیت سے سب اگلوانے کا طریقہ مل چکا تھا جیلیسی اور حسد وہ لڑکی سر ہلاتی چلی گئی آیت نے دیکھا سفان کے ہاتھ سے خون بہر آئے اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس سے اپنا دوپٹا پھارا اور سفان کے ہاتھ میں بان دیا سفان کو اپنے یہ زخمبیہ بچھے لگ رہے تھے جس سے آیت اس کے قریب آ رہی تھی سفان بس مسکرائے سفان میں نے ڈرائیور کو فون کر دیا ہے بس ہم چلتے ہیں گھر سفان نے سر ہلایا آیت اس سے لے کر گھر پہنچی راستے میں ایک لینک میں اس کی ڈریسنگ کروا دی تھی گھر والے سب سفان کو اس طرح پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے آیت نے انہیں سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو امن اور شایان کا خون کھول اٹھا انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروائی سفان کے سر اور ہاتھ پہ پٹی بندی تھی شایان احسن اندر آئے اس کا حال چل پوچھنے تو وہ آیت کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا بات ہے کیا سوچ رہا ہے تو شایان نے پوچھا بھائی ضرور آیت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا احسن نے لکمہ دیا تو وہ مسکرہ ہے تُنہے اسے دل کی بات بتائی شایان بولا بھائی وہ مان ہی نہیں رہی میں کیا کروں وہ مجھے پسند کرتی ہے بس بتانا نہیں چاہتی وہ مو لڑکا کے بولا تو تُس سے اظہار کروانا چاہتا ہے احسن بولا ہاں تو اس کی اٹینشن حاصل کر مطلب تُس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے اسے اگنو کر اسے جیلس فیل کروا اسے انسیکیور کر مطلب کہ اسے ایسا شو کر کہ تُس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے شایان نے اسے پلان بتایا وہ سب سمجھ گیا سفان میں تمہارے لئے سوپ لائی ہوں آیت نے سفان کے کمرے میں آتے ہی کہا جو بیٹ پر نیم دراز تھا سفان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں آیت سفیت فروک میں گلے میں دوبتہ ڈالے دھلے دھلے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں ٹوے پکڑے کھڑی اس کے دل میں اتر رہی تھی ابھی ابھی شایان اور احسن اس کے کمرے سے گئے تھے اس نے آیت کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور وہ اس کے سامنے تھی سفان نے پلان کے مطابق اسے اگنور کرنا شروع کیا وہ ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہوں سفان میں تم سے بات کر رہی ہوں تمہاری مامی نے سوپ بھیجا ہے تمہارے لئے آیت غصے سے بولی اس نے اگنور کیا دو آیت کے تیم بدن میں آگ لگ گئی ہم سن لیا یہاں رکھ دو یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کے ساتھ لگیا آیت کو اس کا روخہ سرویہ بہت برا لگ رہا تھا اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئی بھی بھیگنے لگیں سفان تم ٹھیک ہو تمہیں دھر تو نہیں ہو رہا نا آیت نے اس کے لہجے کو اگنور کیے اس سے پریشانی سے پوچھا اس کی پریشانی دیکھ کر سفان دھیما سا مسکر آیا لیکن مہارے سے مسکر آہت کو چھپا گیا آیت کو اس کی حالت دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا ہم ٹھیک ہوں اس نے بس اتنا جواب دیا آیت نے لڑکھڑا تیلہجے میں کہا تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو سفان آیت سے سکتے ہوئے بولی سفان کو اس کی آسو بہت برے لگ رہے تھے وہ اس پر دھوست رماتی ہی اچھی لگتی تھی روتی ہوئی نہیں what's what's wrong with you آیت تمہارے پاس آؤ تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے دور جاؤں تو تمہیں تکلیف کیا کروں میں آخر چاہتی کیا ہو تم وہ دھاڑا آئیت ڈر گئی آیت کے ہاتھ سے سوپ کا باؤل زمین پہ گر گیا گرم سوپ چھلک کر اس کے ہاتھ کو جلا گیا آہ وہ سسکی اس کا ہاتھ جل گیا اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے سفان اس تک پہنچا اسے بہت دکھ ہوا اپنے روئے گا آئیت میں نے جام بوچھ کے وہ آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا پریشانی سے بولا آیت نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ کھیچ لیا دو رہو مجھ سے یہ کہتی ہوئی وہ بھاگتی باہر نکل گئی سفان اس کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھا اس کا ہاتھ کافی جل چکا تھا لال ہو رہا تھا ہمیشہ کیوں سب خراب ہوتا ہے سفان نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تم نے اچھا نہیں کیا سفان تمہارے روئے نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی ہے آیت سفان کے کمرے سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا وہ بیٹ پر اندھے موپڑی بہت رو رہی تھی پیچھے سفان بھی بہت تکلیف میں تھا محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں درد ہوتا ہے آج سفان اور آیت بھی اس تکلیف سے گزر رہی تھے آیت بیٹ پر پڑی بلکل نے ڈھال تھی اس کا ہاتھ کافی جل چکا تھا اور بہت درد ہو رہا تھا سفان کے کمرے سے آنے کے بعد وہ بہت زیادہ رو رہی تھی سفان کے روئے نے اسے ٹھیس پہنچائی تھی وہ کھانا کھانے بھی نہیں گئی تھی رات کافی ہو چکی تھی اچانک اس کی کمرے کی کھلکی سے سفان اندر گدا مجھے معاف کر دو میری جان میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے چاند کی چاند نے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی وہ اس کے قریب بیٹ پر بیٹھا اس کے بالوں میں املیاں چلا دے اس سے باتیں کرنے لگا آنسوں کے مٹے نشان سفان کو اس کے رونے کا پتہ دے رہے تھے سفان کو خود پہ بہت غصہ آئے اس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف چھلنی پڑی سفان نے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا وہاں کوئی دوائے نہیں لگی تھی اور نہ ہی آیت نے کسی کو جلنے کے بارے میں بتایا تھا اس کا خد کافی سرخ ہو رہا تھا سفان کو بہت دکھ ہوا آخر یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا آیت کو نیم میں ایسا لگا جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہے اس نے آنکھیں نیم وا کر کے دیکھا تو سامنے سفان تھا اس نے چیخنا چاہا لیکن سفان اس کے موپے ہاتھ رکھ گیا آیت رات کے اس پہ اسے یہاں دیکھ کر حیران تھی اسے دن کا رویہ یاد آگیا کیوں آئے ہو تم یہاں کچھ اور تکلیف دینے وہ روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اس کی تکلیف سفان سمجھ سکتا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے مجھے معاف کر دو میں سچ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا میں چاہ کے بھی تمہیں درد نہیں دے سکتا جو ہوا خلطی سے ہوا وہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتا بولا آیت نے خود پر قابو پایا آنسو صاف کر دی ہوئی بولی تم یہاں جاؤ یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی اس نے کہا تو سفان مسکر آیا ایسے نہیں پہلے تمہیں دبائی تو لگا لوں اور تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے تو یہ چوکلیٹ نہ آیا ہوں تمہارے لئے سفان نے ڈرور سے فرس جیٹ باکس سے کالا اور آیت کے ہاتھ پر آئینٹمنٹ لگانے لگا اور پھوکے بھی مارا رہا تھا آیت تو اس کی کیا بہت اچھی لگ رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہی تھی اسے اپنے دل میں سفان کے لئے محافت بن اپنی محسوس ہوئی سفان کی دی گئی چوکلیٹ وہ کھا رہی تھی مجھے معاف کر تو آیت پریز سفان نے پھر اس سے معاف ہی مانگی تو آیت نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا اب جاؤ یہاں سے آیت نے کہا تو سفان مسکراتا ہوا کھلکی سے گود گیا آیت اس کا سوچ کر مسکراتا رہی تھی اس کے چہرے پہ لالی تھی اس نے چوکلیٹ کھائی اور سو گئی سفان اس سے بات کرتا تو رسمی سی آیت کو بہت برا لگ رہا تھا اسے اگنور کرنا وہ اب بھی اسے اگنور کرتا تھا ابھی آیت یوں نہیں میں اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ سامنے اس نے سفان کو دیکھا جو شاید اسی لڑکی سے بات کر رہا تھا جو نہیں تھی اور ہز بھی رہا تھا جس کو اس نے اس نے بچایا تھا یہ لڑکی تو سفان کے ساتھ چپک ہی گئی ہے اور سفان کو دیکھو کیسے مجھے اگنور کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھوم رہا ہے بڑے محبت کی تعاوی کر رہا ہے یہ ہے اس کے محبت وہ بس کڑھ رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے زندہ نہ چھوڑے وہ بھاگ کر سفان تک آئی سفان گھر چلے وہ سیڑکی کو اگنور کرتے ہوئے بولی نہیں یار میں ان کے ساتھ کافی پینے چاہ رہا ہوں ہاں میں تو نام بتانا ہی بھول گیا ان کا نام ہے اکرا اور اکرا یہ میری کزن ہے آیت سفان دو مشکل اپنی حسی دباتے ہوئے بولا آیت بس جل رہی تھی اس کا رنگ لال ہو رہا تھا آیت اکرا کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچھا چبا جائے گی کزن اور منگیتر بھی اس نے دار پیس کے کہا ارے ہم جا رہے ہیں کیفت تم ہمیں جوائنگ کرو گی سفان نے اسے آفر کی نہیں تمہیں جاؤ شوق سے میرے پاس فضل کام کے لئے وقت نہیں وہ غصت سے بولی اچھا جیسے تمہاری مرضی سفان نے کندے اچھ گا ہے چلیں ہم سفان اس نے سفان کے بازوں پہ ہاتھ رکھا تو آیت نے اسے ترچین نظروں سے دکھا ویسے آپ کو دوسروں کے منگیتر کی ساتھ زیادہ فری ہونا سوٹ نہیں کرتا آیت نے اسے گھور دے اس کا ہاتھ سفان کے بازوں سے ہٹاتے ہوئے بولا ویسے میڈم آپ کے فرانسی نے خود مجھے کافی کی آفر کی تھی اور میری ساتھ فری ہو رہے تھے ویسے بھی ہم فرنڈز ہیں کیوں سفان اس نے سفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آیت کی آنکھوں میں نمی اتری اس نے سفان کی طرف دکھا اور غصت سے پیر پڑھکتی چلی گئی تھنکس سسٹر آپ نے میری کافی ہیلپ کی ہے سفان نے آیت کو جیلس کرنے کے لیے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا کوئی بات نہیں آپ نے میری ہیلپ کی تھی میں آپ کی فرانسی کا منانے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں ویسے وہ بہت پیانی ہے اس نے آیت کی تعریف کی وہ تو ہے میری آیت بہت حسین ہے ویسے تھنکس ونس اگین سفان مسکراتا شکریہ آدھا کرتا چلا گیا اس لڑکی کو آیت پر رشکہ رہا تھا کہ سفان اس سے کتنی محبت کرتا ہے تمہارا بھائی ایک نمبر کا چھجو رہا ہے اسے ذرا تمیز نہیں ہے اپنی ہونے والی بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی سے پلٹ کر رہا تھا شرم نہیں آتی اسے آیت یونی سے آنے کے بعد کافی آگ بگڑ رہا ہو رہی تھی شانزے جو صوفے پہ بیٹھی بزاری سے اس کی باتیں سن رہی تھی جلے پیر کی بلی کے مانند وہ پورے کمرے میں چکرا رہی تھی اسے بہت حصہ آ رہا تھا سفان پر اور اس لڑکی پہ بھی اس کے سامنے بار بار وہ دونوں ہی آ رہے تھے یار تو تم کونسا بھائی سے محبت کرتی ہو جو اتنا جل بھن رہی ہو وہ کسی لڑکی سے بات کر رہی ہے یار نہیں ہوتا مجھ سے برداش وہ جھنجلا کے بولی لیکن کیوں کیونکہ محبت کرنے لگیوں میں اس سے نہیں دیکھ سکتی میں اسے کسی اور کے ساتھ آیت نے سب قبول کر ہی لیا شاندے کے چہرے پہ اس کی بات سن کر جاندار مسکرہ ہٹائی یہ بات باہر کھڑے سفان نے بھی سن لی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ناچے اس کے دل میں لڑو پھوٹنے لگے بس اب اس سے قبول کروانا باقی تھا بھائی آگئی شروع کیجئے اور ایکٹنگ تھوڑی کم کیجئے کا احسن بھاگتا بھاگتا آیا آیت اسی طرف آ رہی تھی اس نے شایان کو ہدایت جاری کیا اور دونوں نے ایسی شکلے بنائیں جیسے کوئی بڑا حاصل ہو گیا ہو کیا لیکن تم نے سفان کو کٹناپ کیوں گیا ہے جتنے پیسے چاہیے لے لو بس میرے بھائی کو کچھ شہی ہونا چاہیے وہ زور زور سے فون پہ بات کرنے لگا آیت جو اسے کھانے پہ بھلانے آئی تھی وہیں تھم گئی اسے لگا کسی نے اس کی روح کھیچ لی ہو وہ ایک دم دروازہ کھولتی اندر آئی اسے حواظ بختہ دیکھ کر احسن اور شایان سمجھ گئے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں بھائی کیا ہوا سفان کو احسن تمہیں بتا دو پلیس کیا ہوا کس نے کٹناپ کیا ہے اسے وہ آتے ہی سوال پر سوال کرنے لگی اس کے چہرے سے بچہنی واضح چھلک رہی تھی شایان دھی مساہ مسکر آیا لیکن پھر سنجید کی چہرے پر تاری کر لی فون بند کرنے کے بعد وہ شایان سے بولا آیت تم نے سب سن لیا شایان نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا بھائی کچھ بتائیں نا کہاں ہے سفان اس نے پریشانی سے پوچھا آیت سفان کٹناپ ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے پچاس لاکھ مانگے ہیں اور یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم پریس کسی کو مت بتانا سب پریشان ہو جائیں گے اور یہ نہ ہو پولس کو انوالف کر لیں اسے خطرہ ہے شایان نے مساہی پریشانی سے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی آپ مجھے بھی ساتھ لیا چلیے اس نے روتے ہوئے کہا پر شایان ہچ کچایا پرور کچھ نہیں آیت نے کہا اچھا ٹھیک ہے شایان نے ہاں کہہ دی آیت باہر نکل گئی شایان اور احسن کو اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا شایان بھائی کونسی جگہ بلائے کے ناپرز ہیں آیت شایان اور احسن گاڑی میں بیٹھ گئے آیت نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا وہ تینوں گھر والوں سے چھپ کر جا رہے تھے سب کے سونے کا ویٹ کر رہے تھے وہ پتہ نہیں آیت ایک کھنڑر سی جگہ ہے بس دعا کرو کہ سفوان کو کچھ نہ ہو احسن بولا کچھ نہیں ہوگا سفوان کو میرا سفوان پلکل ٹھیک ہوگا آیت نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا شایان اور احسن اس کی بات پر مسکرانے لگے وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچے جہاں بہت اندھیرہ تھا کافی سنسان جگہ تھی آیت احسن اور شایان نیچے اترے کہ اچانک ان کے سامنے ایک ماسک والا شخص نمدار ہوا وہ ان تک آیا پیسے لائے ہو ہاں لیکن پہلے سفوان کو بھیجو آیت نے شایان کے بولنے سے پہلے ہی دھارتے ہوئے کہا بھیجو اسے کرنیپر نے ہنچی آواز سے کہا سفوان سامنے آیا کافی بری حالت میں آیت اسے ایسے دیکھ کر رونے لگی اس کرنیپر نے سفوان کی سر پر گن رکھ دیا اے چھوڑو سفوان کو پیسے لائے تو ہیں آیت غصے سے بولی ارے پیسوں کی کسی ضرورت ہے ملکوں کے بچوں کو یہاں بلانا مقصد تھا جو پورا ہوا پکڑو سب کو کچھ لوگوں نے آیت احسن اور شایان کو پکڑ لیا زور سے ہسنے لگا اب سب مریں گے اس نے بھاری آواز میں کہا لیکن آیت کو اس کی آواز جانی پہچانی لگی سب نے ٹریکر پر انگلی رکھ دی سامنے کھڑا سفوان آیت کی تکلیف دیکھ سکتا تھا اس کی آس سے اسے تکلیف دے رہے تھے شوٹ کرو اس نے کہا اس سے پہلے کہ وہ شوٹ کرتا آیت بولی سفوان مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ہم مرنے والے ہیں لیکن مرنے سے پہلے میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں سفوان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی آیت نے زور زور سے سفوان کو دیکھ کر محبت کا اظہار کیا وہاں کھڑے سب مسکرائے سب کرنا پر اس نے تالیا بجائی اور انہیں چھوڑ دیا سب ہسنے لگے آیت کو عجیب سا لگا جب سب نے ماسک اتارے تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے رافت تھا اور اس کے کچھ دوست آیت نے سب کو غصر سے دیکھا تو اب کے کام پکڑ کے سوری بولا اور ان دونوں کو اکیلہ چھوڑ دیا آیت سفوان کو دیکھ رہی تھی جیسے کھا جائے گی سفوان سینے پہ بازن لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں دنیا جہان کی محبت تھی آیت اس تک گئی اور اسے مارنے لگی اوہ تو یہ تمہارے کام تھا کتنا ڈر گئی تھی میں پتا ہے تمہیں شرم نہیں آئی ایسا کرتے ہوئے آیت اسے مارتی روتی ہوئی بولی سفوان ہسے ہوئے مار کھا رہا تھا ہاں تو تم زدی نمبر ون تم سے ظاہر بھی تو کروانا تھا ہاں جھوٹ بول کے تمہیں نہیں پتا میری کیا حالت ہو رہی تھی یہ سو سوچ کے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا اس سے سکتے ہوئے بولی تو سفوان نے اس کے آنسو صاف کیے کچھ ہوا نہیں نا چلو کوئی بات نہیں اب تم نے بھی ظاہر کر لیا ہے تو will you marry me سفوان ایک گھٹنے کے بر بیٹھتا پروپوز کر رہا تھا آیت نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ہاں میں سر ہلایا یس آئی و آخر کان ہائے آیت مان نہیں گئی اسے اپنی محبت کا اظہار کر ہی لیا دو مہینے بعد آیت اس وقت لال رنگ کے جوڑے میں بیٹھ پہ بیٹھ ہی سفوان کا انزار کر رہی تھی آج ان کی شادی تھی اور آیت اپنا سب کچھ سفوان کے حوالے کر چکی تھی وہ شرماتی ہوئی اس کا انزار کر رہی تھی باہر سے قدموں کی بھاری آواز آئی تو اسے تھنڈے پسینے آنے لگے آج اسے بہت ڈر لگ رہا تھا سفوان اندر آیا دروازہ بند کر کے شیرمانی اتاری اور بیٹھ پر بیٹھ کر اسے تنہارنے لگا وہ کیلی کاٹوں سے لیس اس کی جان لینے پہ تولی تھی آج تمہیں دیکھ کے پتا ہے کیا لگ رہا ہے اس نے آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے ہوتوں سے لگایا کیا لگ رہا ہے آیت نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اپنا ہاتھ پیچھے کھیشیں لگی لیکن گرفت مضبوط تھی جیسے کسی چھوڑائل کو لال جوڑا پہنا دیا گیا ہو لیکن شکل اس کی نامت نہیں وہ پھر بھی چھوڑائل ہی لگ رہی ہے اس نے ہنسی دبانی کی گوشش کی لیکن ناکام رہا اور اس کا کہکہ چھوڑا آیت کا موں کھل گیا اور اس نے صفان کی کمر پر تھپڑ رسید کیا اور غصے سے بولی اور تو ٹریکولا لگ رہے تھے اس کالی شیروانی میں کرے لے تو ہو ہی کروا تو بولو گے آیت کا دل کر رہا تھا کہ اسے مار دے ان دونوں کی حج میں معمول بحث شروع ہو چکی تھی یہ تو کبھی نہیں صدر سکتے تھے کیسا رکھا آپ کو یہ نیٹ کھٹسا نوویل ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگر کیجئے گا انشاءاللہ بہت جل ایک نئے کمپیٹیشن کے نوویل کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں گا ٹھیک کیا اور اللہ آفیل